آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ واقعہ تو بڑی دیر سے ہوتے آ رہے ہیں ہمیں اس کا کوئی بدلہ لینا چاہیے یا کیا ریکشن ہونا چاہیے ہمارا آپ مجھے کوئی سلوشن بتائیں اس کا کیا ہونا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے یا جو دوسرے ممالک ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کوئی مطالبہ یا کوئی ایسا سلوشن ہے آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحمن ایک شیر آپ سب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان احمد گوہر ناظرین انتہائی افسوس اور انتہائی دل دکھانے والا واقعہ جو پیش آیا ہے اور جہاں پر عید کا دن تھا اور لوگ مسلمان خوشیاں منا رہے تھے لیکن مغرب کی طرف سے انتہائی افسوسناک واقعہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سریڈن کے اندر قرآن پاک کو جلایا گیا ہے بے حرمتی کی گئی ہے قرآن جو ہے وہ ایک اللہ پاک کی کلام ہے اور ہم سب کا ایمان اس کے اوپر ہے ہمارے لیے جان سے بڑھ کر وہ چیز ہے تو جب اس کی بے حرمتی کی جائے یا کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو ہمیں اس کے علاوہ تو کوئی شوہر نظر ہی نہیں آتا چاہے جتنی بڑی بڑی خوشی ہو ہمارے ساتھ تو اس وقت ہمارے ساتھ مس سہر ندیم صحبہ موجود ہیں آئین سے بات کرنے سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں اور کیا جذبات ہیں اس وقت اسلام علیکم میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ آج جمعہ کے مبارک دن میں پورے لاہور میں پورے پاکستان میں بلکہ میں کہوں گی پوری دنیا میں یوم تقدس قرآن منایا جا رہا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں نے بھی اس چیز کو محسوس کی ہے کہ جیسے ایک مسلمان کے جذبات سے کھیلا گیا ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جو یہ کی گئی ہے بے حرمتی اس کو پوری دنیا کی قوموں نے اپنی اپنی جگہ پر غیر مسلموں نے بھی بڑھ چڑھ کر محسوس کی ہے کہ یہ کیا چیز کی گئی ہے سویڈن کی طرف سے اور اخصوصناک بات یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ نے اس چیز میں کوئی ابھی رد عمل کا اظہار ہی نہیں کیا جو کہ آنا چاہیے تھا بلکل تیز در تو آج پورے پاکستان میں ریلیاں نکال لے گئی ہیں پارلیمنٹ میں بھی جلاس ہو رہے ہیں اور ہر جگہ میڈیا بھی جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایسے واقعات میں سینسٹیف گھروں میں موجود ہے اور ہم لوگ اس چیز میں بڑی تکلیف کا شکار ہے کہ جو یہ کی گئی ہے آپ دیکھیں کہ دین اسلام کا مزاج کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں پر بھی ویسا ہی رحم کرتا ہے اور دین میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے یا کیسی قوم ہے کیسی نہیں تو اس کی مذہبی کتابوں کو جلا دیا جائے یا ان کے جذبات سے کھیلا جائے دین اسلام تو ہر ایک کو کور کرتا ہے ایسا نرم روح دین ہے تو پھر ہمارے ساتھ یہ چیز کیسے کی جا سکتی ہے کہ ہماری مذہبی کتاب کو جو کہ لوگوں کے دلوں میں موجود ہے اگر ایک یا دو اس کے آپ جلاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو یہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمین تو اسے تو آنے والی رہتی دنیا تک کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ جذبات کو مجروح کرنے والی بات اس طرح ہے کہ قومیں جب آپس میں چلتی ہیں تو آپس میں تجارتی یا کاروبار اور یہ سب سنت و حرفت چلتا ہے تو ایسے ملک کے ساتھ کیسے چل سکیں گے پاکستان کے معاملات کہ جہاں سے یہ رد عمل آیا تو دوستانہ تعلقات تو نہیں رہیں گے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ غیر مسلم قوموں کے بھی جو ہمارے ہم سایہ ممالک ہیں ان کے بھی ایک اچھے تعلقات ہیں جیسے چائنہ ہو گیا تو مسلم ملک تو نہیں اوورال لیکن ایک احترام ایسا موجود ہے کہ ایسی چیزیں واقعہ پذیر نہیں ہونی چاہیے تاکہ قوموں کے بیچ میں چلتے رہیں معاملات اچھا مجھے بتائیے گا کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہم احترام کرتے ہیں ہر چیز کے اور یہ حقیقت ہے ابھی تک پوری دنیا میں پوری ہسٹری میں آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ایسا کوئی واقعہ پیشنی ہے کسی مسلم نے کسی مسلم کنٹری میں جو ہے نہ وہ کسی بھی کتاب خاص طور پر غیر مسلم کے جو جنہوں نے یہ واقعہ سارے معاملت کی ہے بائبل ہے تو ہم نے بائبل کو کبھی جلایا نہیں اس کی بے حرمتی نہیں کیونکہ ہم عزت کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ اسمانی کتاب ہے تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں اس کو بھی پڑھتے ہیں اس کی بھی عزت کرتے ہیں تو اب تک ہسٹری کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیشنی آیا کسی مسلم نے کسی مذہبی کتاب کو جلایا ہو یا کسی کی بیشترہ بیحرمتی کی گئی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ واقعہ تو بڑی دیر سے ہوتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہر بار جو نا بول چول کے مذہب مذہب آکے چپ ہو جاتے ہیں ہم میں اس کا کوئی بدلہ لینا چاہیے یا کیا ریکشن ہونا چاہیے ہمارا بلکل میں کہتی ہوں کہ دین اسلام ایک نرمی کا دین ہے اس میں بدلے کے ایسے حکم نہیں ہیں کہ ہم میں کہتی ہوں کہ ہم اپنا ہی آپ کو ایک محضب قوم کی طرح پیش کر رہے ہیں آج بھی ہم میں ایک پر امن احتجاج کر رہے ہیں لیکن احتجاج کر رہے ہیں پورے پاکستان میں لوگ جمع ہیں بلکہ جو غیر ممالک میں ان میں بھی لوگ آج اس چیز کو فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا ریکشن دینا ہے فل اب مجھے کوئی یہ بتائیں کوئی سلوشن بتائیں اس کا کہ کیا ہونا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے یا جو دوسرے ممالک ان کو کیا کرنا چاہیے کوئی مطالبہ یا کوئی ایسا سلوشن ہے آپ کے پاس جی بلکل ایک ہوشمند شہری ہونے کے ناتے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے کیونکہ ہم نے بھی کل کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ ہم نے یہ خاموشی سے تماشا دیکھا یا ہم سڑکوں پہ نکلے تو میرا میں اپنے حساب سے کہتی کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جیسے کہ آج سارے آلاف سران جمع ہیں تو ایسی قرارداد بنائی جائے جس کے دیکھتے ہوئے پوری دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ ہم سب مسلمان متحد ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر تو آئندہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو ہم اس کا سخت نوٹس بھی لے سکتے ہیں بقاعدہ قرارداد بنائی جائے اور اس پر لوگوں کے سائن لیے جائیں تاکہ آئندہ گورنمنٹ بھی اس چیز میں شامل ہو جائے اور باقی سویڈن حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مجرمان جو بھی اس میں واقعے میں شامل تھے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے جو کہ رہتی دنیا تک عبرت کا ایک نشان بن جائے پھر اقوام متحدہ جس کا پوری دنیا میں خاص رول ہے تو اس میں ہم یہ التجاہ کرتے ہیں کہ خدارہ دست بستہ ہم آپ سے التجاہ کرتے ہیں کہ یہ ایک دینی معاملہ خالص کیونکہ مسلمان کسی کو نہیں چھیڑ چھاڑ کرتے تو مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ چیز نہ کیا جائے اس معاملے میں فوری اقدام لیے جائیں اور اس لیول پر اقوام متحدہ کے جو آلاف سران ہے وہ کچھ قرارداد اپنی پیش کریں اور سویڈن سے اس چیز کی جواب تلبی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی ملک ایک دوسرے کے خلاف دینی معاملات میں کم از کم ایسی ہمت نہ کرے کہ کوئی بھی ملک دوسرے ملک کو ایسی چیز میں شرمندہ کرے یا اس کے دین کے بارے میں کوئی یہ مزاق بنائے جائیں تو اقوام متحدہ کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہم سب لوگ شامل ہیں اس چیز میں احتجاج میں اور ہم پر امن احتجاج کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو التجائے یہ دوسرے ممالک سب میں پہنچائی جائے اور ان سب کے آلاف سران سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چیز کو بہت سیریس لیا جائے جی ناظرین ابھی آپ نے ان کی گفت کو ملازہ کیے جیسے انہوں نے مطالبہ کیا ہے بڑا ہی مناسب اور پر امن رہتے ہوئے دیکھیں جذبات کچھ بھی ہو سکتے ہیں یہ ہمارا مسلمان خاص طور پر یہ تو ویسے بھی سب ہی آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں اور دین پر مر مٹنے کی باتیں کرتے ہیں تو جب کسی مسلمان کے ساتھ ان کی دل ازاری کی جائے گی تو فولی طور پر وہ ذہن میں آتا ہے کہ اگلے بندے کو قتل کر دیا جائے فائر مار دیا جائے لیکن پور امن اتجاج پور امن طریقے سے وہ اتجاہ کریں کہ بھائی ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا ٹھیک ہے نہ تو آپ بھی ایسا نہ کریں وہ قرآن میں ایک آیت ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِين آپ اپنے دین پر اور ہم اپنے دین پر تو نبی علیہ السلام نے بختلف ہمارے روایات میں ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی مذہب کی آپ نے انسلٹ نہیں کرنی ہے کسی کی بیستی نہیں کرنی کسی کی بے رمتی نہیں کرنی ہے اگر آپ کریں گے تو وہ بھی کریں گے تو اس حدیث کے اوپر ہم شروع سے لے کے آج تک عمل کرتے آ رہے ہیں ہم نے کبھی بھی نہیں کی لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہیں وہ کیوں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے جتنا زیادہ ہو سکے آواز اٹھائیں جیسے بھی آپ پوسیبل ہے جو بھی آپ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے آواز اٹھانی ہے اور ہم نے اس چیز کو بند کروانا ہے اور جیسے ہماری جو پشلی حکومت ہے عمران خان صاحب نے جو نا اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی قوام محتیدہ میں کھڑے ہو کے بلکہ بل پاس کروایا تھا لیکن وہ جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو پھر سے یہ معاملہ ہو گیا ہے تو موجودہ حکومت سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ حکومتی معاملہ سارے چلتے رہیں گے دنیا داری چلتی رہے گی لیکن دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے دین سے بڑھ کر کسی چیز کی عزت نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد